سب سے پہلے آپ میرے خیالے ڈالر پہ بات کریجئے اور ہمیں بتائیے کہ یہ ڈالر ریٹ آخر اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ آج جی کیسے اوپر تک گیا ہے کہ آج ایک دن میں جب تک میں نے نیوز دیکھی تھی تو آٹھ روپے پچاس پیسے بڑھ چکا تھا اور امید یہی کی جاری ہے کہ مزید اوپر کی طرف ڈالر ریٹ جا رہے ہیں اس کی کیا بچائے آہ تینکیو ویرے مچ آردو فور انوائٹنگ می اور آپ پوچھ رہی ہیں ڈالر کا تو ڈالر کی تو سب سے جو بیسک آہ وجہ آپ کو مطلب میں بتا دوں وہ ہے پولٹیکل آہ انسٹیبلیٹی انسرٹینٹی آہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا پنجاب کا جو بائل ایکشن ہوا آہ ایکسپیکٹیشنز یہی تھی کہ آہ پی ایم ایل این جیتے گی اور آہ مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ آہ پی ایم 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 ان کو ہوئی آہ پی ایم 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 کو اپنے علاقے میں کیونکہ لاہور اور باقی جو ایریاز ہیں آہ یہ سب سے آہ سٹرانگ آہ ہولڈنگ ایریاز ہیں پی ایم 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 کے تو ایک تو یہ بڑا بیسک ریزن ہے ھنیک آہ مطلب ایک آہ مطلب ایم 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 ایمہ کے ساتھ آہ آہ اناؤنس کیا گیا تھا عید کی آہ جب آہ ہولیڈز ختم ہوئی تو آفٹر دیکھ ہوا کے آہ جو آہ بائن پائی بہلئن ڈالرز ہیں آہ وہ اپروول انہوں نے دے دی ہے آہ بہو آہ انسٹالمنٹ ریلیز ہو رہی ہے لیکن آہ جب آہ آہ لع بہو ریلیز ہو رہی ہے لیکن آہ 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 اللہ قریبigne آہ تک ایم Liberation سیچویشن کریئٹ ہو رہی اس کی وجہ سے بھی اور جو بزنس مین ہیں کاروباری لوگ ہیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ڈاؤن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ورڈ ریٹنگ ایجنسیز ہیں فیچ اور اس طرح کے دوسرے ایجنسیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بھی آپ کی ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے تو انہوں نے جو مضبط سے ہمیں منفی ہے یعنی پوزیٹیو سے ہمیں مائنس میں اس وقت جو ہماری آؤٹلوک ہے انہوں نے کی ہے کل رات کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں مفتا اسماعیل از ای فائننس منسٹر پرائم منسٹر پاکستان میاں شباز شریف آسف علی زرداری صاحب اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں کولیشن گورنمنٹ کے تو وہ اس جو ڈیفیٹ ملی ہے پی ایم ایل این کو اس کے بعد لگتا ایسے ہیں کہ توڑے سے ہلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جب میں عمران خان صاحب کو بھی دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پہ بھی خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب قسم کی افسردگی نظر آتی ہے حالانکہ اور ٹونٹی میں سے فیفٹین سیرز جیتنا گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی ہے فیڈرل میں بھی ان کی یا ان کے کولیشن پارٹیز کی ہے اور اس کے باوجود اس طرح کا مطلب الیکشن جیتنا اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون جتوایا کس نے جتوایا کس نے ہروایا وہ بھی نہیں بحث کرتے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب بھی نعرے لگا رہے کہ جی داندلی داندلی رگنگ رگنگ مطلب نہیں سمجھاتی کہ وہ ٹونٹی میں سے کتنی کیا ٹونٹی فائیب سیٹس لینا چاہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں تو جب تک یہ انسرٹینٹی ختم نہیں ہوتی ارزو تو صرف ڈالر نہیں ہیں باقی چیزیں بھی ہیں اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو کرائیسز ہم فیس کر رہے ہیں پاور کرائیسز ہیں جو گرمی ہیں اس وقت کیونکہ مونسون چل رہا ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے سپیشلی جو نارد پاکستان ہے جو پنجاب لاہور اسلام آباد اور پشاور اور یہ خیبر پختنفوا کے یہ علاقے تو یہ بہت زیادہ یہاں پہ اس وقت ایک بھیجری کی زیادہ ضرورت ہوتی کیونکہ لوگ جن کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں ائر کنڈیشنرز تو وہ اس کو چلاتے ہیں کیونکہ باہر ابھی کچھ دیر پہلے میں کسی کام سے گیا ہوا تھا تو آپ یقین کرے کہ میری گاڑی کا ایسی ایسے چل رہا تھا علاقے اچھی گولنگ ہوتی ہے وہ بالکل جیسے چل نہ آ رہا ہو تو یہ سیچویشن ہے پاور کرائیسز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی چیزیں جو مس ہینڈل کی گئی تھی پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی اور ان کا بھی یہ قصور ہے کیونکہ شروع میں ان کو بھی پتا نہیں چل رہا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی گرین سگنل لے دے تب جا کے ہم آئی میپ کے ساتھ بھی بات کریں گے اور ہم باقی چیزوں کے اوپر یہ بھی ہم ایکسپٹ کریں گے کہ ہم نے حکومت کتنے عرصے کے لئے چلانے چھ مہینے سال یا جو سوہ سال ہے اتنی کرنی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا نقصان ایڈ ڈا اینڈ پاکستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہاں پہ جو رہنے والے عام پاکستانی ہیں وہ فیس کریں گے نامیہ شباز شریف صاحب فیس کریں گے پولیٹیکلی ٹھیک ہے ان کو سیٹس کا نقصان ہو جائے گا کہ وہ کم سیٹس لے لیں گے پی ٹی آئی کو توڑا بہت اگر ہوتا ہے تو ہو جائے گا ادروائز ان کو کوئی اور فرق نہیں پڑنا اور فرق ان کو پڑنا ہے تقریباً اکیس سڑ اکیس کروڑ جو عوام ہے آہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو بگتنا ہے آہ کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے نیپرا نے آہ اناؤنس کیا ہے آہ کہ تقریباً آٹھ روپے یونٹ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آٹھ روپے مزید آپ یونٹ جو بیسک یونٹ ہے آہ وہ اس کو آپ بڑھائیں گے حالانکہ آہ جب سے یہ لوگ آئے ہوئے آلڑی انہوں نے جو بیسک یونٹ ہے اس میں ایک میں تقریباً چھے روپے کا آہ انکریز کیا ہے اور ایک میں سڑ چار روپے کا انکریز کیا ہے تو اگر اس کو ٹوٹل کو ملا دیا جائے تو گیارہ یا بارہ روپے بن جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آہ اگر انسرٹینٹی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک اور ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا پھر آہ ختم کروں گا اپنی بات آہ اس وقت جو ڈیفولٹ کے اندر آہ ایک چارٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں جو آہ مطلب ٹاپ آہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ آہ کرٹیکل سیچویشن سے گزر رہی ہیں کنٹریز اس میں پاکستان کا فورت نمبر ہے نمبر فور پہ پاکستان اس وقت موجود ہے ڈیفولٹ کے آہ اتنے قریب یعنی تین لوگ ہم سے صرف تین کنٹریز ہم لوگوں سے آگے ہیں تو ابھی بلکہ جس طرح فری فال جمپ لگا رہا ہے ڈالر آہ سوری روپی آہ تو مطلب ڈالر تو اوپر کی طرف ہی جا رہا تو ٹو 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 تو ہمیں آہ انٹرنیٹ سے یا پھر ہمیں انٹر بینک بتا رہا ہوتا ہے اوپن مارکیٹ میں اگر اس وقت آپ بات کریں کہ ہمیں ڈالر چاہیے وال تو مل نہیں رہا اگر وہ آپ کو دیتے بھی ہے تو وہ کم از کم عام جو ریٹ ہے اس سے چھے سے آٹھ روپے مہنگا کر کے آپ کو شاید مل جائے ادر وائز آہ مل لے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس حساب سے یہ تقریباً ٹو ہنڈر ان ترٹی فائل روپیس کا آپ کو کیونکہ جو لوگ آہ آہ بزنس کرتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے پرچیس کر رہے ہوتے ہیں عام مارکیٹ سے لے کے اور وہ آہ افغانستان سے کوئی آہ کوئل خرید لیا کسی اور سے کچھ اور خرید لیا تو وہ اسی طریقے سے سارا سسٹم آہ چل رہا ہوتا ہے تو سچویشن ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید آہ توڑا سا سانس لینے کا موقع ملے گا ہم لوگوں کو ہم سارے پاکستانیوں کو لیکن آہ بائی الیکشن کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ آہ جو چیز تھی یہ شاید خام خیالی تھی اور دوبارہ سے ہم اس آہ جگہ پہ تقریباً کڑے ہوئے نظر آ رہے جہاں پہ آج سے تقریباً ایک دو ماہ پہلے ہم لوگ کڑے تھے آہ نہیں ہم بکل چھیک کہہ رہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ آہ اس وقت جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اپنی اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور اپنے ایسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کون جی آہ پرائم منسٹر بنے گا اور کون چیف منسٹر بنے گا اور کس نے کیا ہاتھ مارنا ہے کہ مزید آہ کرپشن کر کے نکل جائیں ابھی سب لوگ اس میں ہی لگے ہوئے ہیں اور ایسا نہیں لگ رہا کہیں سے بھی آہ بہت سے لوگ خیر ہوں جب برا بھلا بھی کہیں گے کہ میں اس طرح کی بات کر رہی ہوں لیکن کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہمیں کہ کچھ بیٹری نظر آ رہی ہو یا یہ لوگ تھوڑے سے بھی سیریس ہو اگر ہم آہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پی ایم ایلین کی اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ بھی آہ عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ پی ٹی آئی کا بھی بھئی حال ہے بگر آپ کیا کہیں گے کچھ دیر پہلے فواد چودری صاحب کی ایک پریس کانفرنس آ رہی تھی اور اس میں وہ جو ہوں منسٹر صاحب ہیں ہمارے آج کل رانہ صدو اللہ ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا داخلہ بند کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر اور اس کے بعد جب سے یہ پنجاب اساملی کا جو اساملی تو نہیں کہنے چاہیے بلکہ پنجاب کے جو پائی الیکشنز ہیں اس میں ملی ہیں پی ٹی آئی کو تو اس کے بعد سے آپ کیا روئیہ دیکھ رہے پی ٹی آئی کا اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا کہ آپ اپنے ہوں منسٹر کو کہہ رہے کہ وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور وہاں ہم مند کر دیں گے آہ فواد چودری کچھ بچوں نے اسی باتیں نہیں کہا رہے آہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے آہ اس سے پہلے بھی جب بائی الیکشن آہ پی ٹی آئی نہیں جیتی تھی اس سے پہلے بھی ان کا جو بیہیوئر تھا وہ ایسا ہی مار دیں گے گریبان پکڑ لیں گے یہ کر لیں گے گسیٹ لیں گے یہ اور اس کی وجہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ وہ عمران قان نیازی صاحب ہیں وہ خود مطلب ایسی language use کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آہ اپنے علاوہ وہ کسی اور کو آہ اس ملک کا خیر خواہ بھی نہیں سمجھتے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کسی کو نہیں دیکھتے وہ وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ آہ پرائم منسٹر تھا اور ان کا آخری ایک دو مہینے ان کی حکومت کے آہ چل رہے تھے تو وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے علاوہ کوئی اور option نہیں ہے تو یہ ساری باتیں یہ مطلب ان کو ایک میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک عجیب قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کی خامقیالی ان کے ذہن میں ایک خوش فہمی آپ کہہ دیں یا غلط فہمی آپ کہہ دیں تو یہ ہے فوت چودری صاحب ایک آہ میں کہوں گا آہ ویسے تو بہت ساری پارٹیز میں ہو گئے ہوئے ہیں مطلب ان کے اپنی ایک وہ ہے آہ مرضی ہے ہو جا سکتے ہیں بٹ آہ نارملی آہ وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کیونکہ election سے ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی پنجاب کے کوئی آہ مولانا صاحب تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہ آپ اگر ان کو دیں گے تو یہ آہ جو آہ ناموسی رسالت ہے اور اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے اس اپنے آہ ویڈیو کلپ میں کی تو یہ آپ حرام ہیں کہ اگر آپ ان کو ووٹ کریں گے آہ پی ایمل این کو ان کو نہ دیں یہ ختم نبوت کے دشمن اور اس طرح کی کوئی باتیں انہوں نے کی تو اس کو ریٹویٹ کر کے فوا چودری صاحب نے لکھا تھا کہ یہ والی چیز آپ کے اپنی مرضی ہے عوام کو کہا آپ کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں نہ یہ حرام ہے نہ یہ حلال ہے نہ یہ کچھ اور ہے تو یہ بات مطلب ان کی ہے اور اس طرح کی بات اکثر ہمیں ان کو سننے ان سے سننے کو ملتی ہے